ہتھے کشمیریوں کے لئے دس لاکھ سے زائد بھارتی فوج بھی کم پڑ گئے گھروں میں محصول کشمیریوں کی تلاش اب بھارتی روبورٹس کریں گے مودی سرکار نے سینکڑو روبورٹس کی خریداری کامل شروع کر دیا ہے روبورٹ سرچ آپریشنز میں دفاعی لائن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے مقبوضہ کشمیری انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس کے افراد گلیوں اور بازاروں میں دم دناتے ہوئے خوف و حراس پھیلا رہے ہیں سینکڑوں کشمیری نوجوان سمیت حرید و ترہنماؤں کو قید و بند میں رکھا گیا ہے سرچ آپریشن کی آر میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ایسے میں نے ہتے کشمیریوں کے لیے دس لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کم پڑ گئی ہے جو بھارت اب روبورٹس کی مدد لے گا بھارتی فوج محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران روبورٹ استعمال کرے گی بھارتی وزارت دفاع نے ساڑھے پانسو روبورٹس کی خریداری کامل شروع کر دیا ہے اور یہ روبورٹس پچیس برس تک کار آرامت رہیں گی سیڑیاں چڑھنے، رکاوٹیں عبور کرنے اور دستی بم داغنے کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ روبورٹس بیس سینٹی میٹر تک گہرے پانے کو بھی عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھارتی فوج ان روبورٹس کو مقبوضہ کشمیر میں آپریشنز کے دوران پہلی دفاعی لائن کے طور پر استعمال کرے گی کاؤٹیشن وائر کے مطابق وزارت نے یکم اکتوبر 1990 کو اس وقت ملکی راشترہ رائیفلز کے ریڈکٹریٹ جنرل کی درخواست پر خریداری کامل شروع کیا تھا جب جمہور کشمیر میں نیم فوجی ایجنسیز کو کئی طرح کی دشواریاں پیش آ رہی تھی تہم بعد میں اس منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا تہم اب ایک مرتبہ پھر نہتے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے روبورٹس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں موسیقی